ایک علم آ رہا ہے بدر سے آیا اہد میں آیا خیبر میں آیا خندق میں آیا ہنائن میں آیا ایک عمل ایسا عمل اتنا ضروری کہ جس کے متعلق یاد رکھنے کے قابل یہ جملہ ہے کہ حضرت امہ ریاسر کا عمل دیکھئے کہ اس منزل پر آ کر آپ لوگوں کے لئے شاید محل ہدایت ہو کہ امہ ریاسر ضعیفی کے باوجود سفین کے جنگ میں تشریف فرما ہے اور یادگار ان کا کارنامہ ہے یادگار عمل ہے ان کا کہ ایک مرتبہ خود باجی ہے سفین کی لوگا ہے اور کہا سنو یہ ہمارا قدیم عمل ہے کہ ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے ہیں اور تم جب لڑے ہو اس علم کے مقابل آکے لڑے ہو اور ہم اسی عمل کو دہراتے ہیں ہر سال ایک علم کو سامنے لاکھے اللہ علم آپ نے سنا ہوگا ایک شعر میرے سلام کا کہ علیو حمزو جعفر بھی تھے علم بردار علیو حمزو جعفر بھی تھے علم بردار پھر ان کے بعد علم بن کے آگئے عباس اب عباس علم ہے تو اس لیے عبادت نہیں ہے احترام کے لیے اگر یہ پیشانی مس ہوتی ہے تو وفا کا احترام ہے صفت کا احترام ہے اخلاف کا احترام ہے بندگی کا احترام ہے اس عظمت شناسی کا احترام ہے جہاں حقیقت میں ایک ہی انسان پایا گیا عبادت ہتر کے لشکر میں کہ فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار قادم غلام عاشق غلام قادم دیرینہ جانسہ فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار ہم نم متیری نمودار نامدار جرار یادگار پدر فقر روزگار سفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے بیتنی سلسل کڑوں میں ہزاروں میں یہ میرانیز ہیں بہرہ عباس اور آٹھویں محرم یہ ساتھ ساتھ اقلاس بندگی کا کمار اقلاس بندگی کا کمار دل چاہتا تھا کہ آج اسی شہزادے کے لئے یہ مجلس وقت ہو پچیس برس کا فرق ہے حسین ابن علی میں اور عباس پچیس سال کا یعنی حسین ابن علی پچیس برس بڑے ہیں ان کا ستاون برس کا سن ہے ان کا بتیس برس کا تو جب وہ پچیس سال کے تھے تو ایک دن امیر الممنین نے طلب کر کے کہا حسین تم کو پتا چلا کہا بابا کیا ہے کہا تم کو اللہ نے بھائی دیا جاؤ اپنے بھائی کا کچھ نام رکھو حسین ابن علی آئے عباس کو گود میں لیا گوھر سے صورت دے کے پھر باتووں کو بوسا دے کے کہا یہ عباس ہے عباس لوگت میں معلوم ہے عباس کے کیا مانے بپرا ہوا شے عباس بپرا ہوا شے کہا یہ عباس میرا عباس لے کے بابا کے پاس کہا کیا نام رکھا کہا بابا میں نے تو عباس نام رکھا کہا بس بیٹے بس بس اب یہ بچہ تمہارے حوالے پچیز برد کے سن سے حسین ابن علی نے کبھی گود میں کبھی کاندھے پر کبھی آغوش میں کبھی انگلی ٹھانے ہوئے کبھی ساتھ ساتھ عباس پر رکھ اب عباس کی نگاہ میں سوا حسین یہ کوئی نہیں جہدر حسین کی نگاہ پھرتی ہے عباس کی نگاہ پھرتی ہے جہدر حسین دیکھتے ہیں عباس دیکھتے ہیں حسین خوش ہے عباس خوش ہے حسین جلال میں ہے عباس جلال میں ہے اتنی اگانکت ہے دونوں بھاجیوں آپ کو معلوم ہے یہ ام البنین کے بیٹے ہیں وہ فاطمہ زہرہ کے فرزن ہیں مگر میں نے کبھی مرسیہ کا وہ بند بھی پڑھا تھا کہ جب رخصت آخر کے لیے گئے تھے حسین ماں کی قبر پر تو یہ آواز آئی تھی ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کہ وہ فدا ہے میرے پیارے پہ مستقے اس پر شکمِ غیر سے گوہے پہ وہ میرا ہے یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاو بھائی یاد فرماتی ہے اممہ ادھر آو بھائی آکے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار آئی زہرہ کی ندہ میں تری غربت کے نصار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار جہان بھائی کی حفاظت کا رہے دلدار کوئی غربت میں اسے مار نہ جالے بیٹا میرا شفیر ہے اب تیرے آواز فضائل اب الفضل سنتے جائیے حضرت سید الساجدین بعد واقع کربلا چونتیز برہ زندہ رہے اور پچھے آنوے ہجری میں انتخال ہوا امام امام زین عابدین تمام بزرگ راوی ابو حمز سمالی وغیرہ وغیرہ یہ سب اصحاب جمع رہتے تھے اور آپ نقلے روایت کرتے تھے کہ پدر گرامی نے کہا پدر گرامی نے کہا ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا ابو حمزہ سمالی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایسی ہی کچھ گفتگو تھی کہ کم سن صاحب زیادہ دربار میں آیا امام تعظیم کو کھڑے ہو ہم سب کھڑے ہو جب وہ بچہ بیٹھ گیا امام بیٹھ گیا میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پرزند رسول آپ بچے کی تعظیم کرتے کہا میرے چچا عباد کا بیٹھ میں چچا گا بیٹھ میں اس کی تعظیم کیسے نہ کروں عباد کا بیٹھ امام حسن حسکری جب دنیا سے جانے لگے تو نرجس خاتون آئی ختم پر گر پڑی کم سنی میں انتقال ہوا امام حسن حسکری پڑی اور کہا میرے سردار یہ چار برس کے بچے کو لے کہ کہا جاؤ زمانہ دشمن فرمانے لگے کسی سامر ریم فلا محل میں میرے جد عباس کے گھرانے سے ایک آدمی رہتا اس کو جا کے کہنا زمانے کا امام ہے اس کی حفاظت کرنا تو عباس کی اولاد کے ذمہ قیامت تک اب یہ ہے کہ امامت کی حفاظت عباس فاطمہ زہرہ سے رسول نے پوچھا کہ بیٹی شفاعت کا انتظام کیا ہے امام سادق تو ایک مرتبہ کہنے لگی بابا ہمیشہ آپ متفقر رہتے ہیں شفاعت کے بابا متفقر نہ ہو کفانہ لشفاعت یدانے مختوعتانے لولدی العباس بابا ہم کو شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہاتھ کر دو کٹے ہاتھ میرے بیٹے عباس میرے بیٹے ولدی العباس میرے بیٹے عباس کے دو ہاتھ ساتھ ساتھ ولید نے بلایا محسین ابن علی جانے لگے تو پہلے عباس نے کہا آقا آپ کو اکیلے نہ جانے دوں گا تو ارشاد فرمایا نہیں عباس علی اکبر اور تم باہر رہو اکم محسن ابن عقیل بھی ہیں عبداللہ ابن جعفر تیار بھی اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم آ جانا محسن وہاں مروان سے جھگڑا ہو گئے آباد ہوئی باز بڑھ گئی آپ نے پکار کہا کہ تیری مجال ہے کہ حسین کو قتل کرے یہ آواز کا بلند ہونا تھا رابی کہتا ہے کہ کلوار کو کھیند کہ پہلے جو آگے آئے تو عباس اور ایک مرتبہ چاہا کہ قتل کر ڈالے مروان کو بھائی نے باز بہا دے عباس یا مدینہ ہے عباس عباس یا مدینہ ہے سب کی نگاہ عباس پہ لگی ہوئی ہے سب کی ہمت عباس یا بنی ہوئی ہے عباس زندہ ہے عباس زندہ ہے بھتی جی کی تمنا عباس بہن کی آرغو عباس حسین کی پاس سب کو جب اور خدا کی قدم یا مجموع آج سن رہا ہے موتر اس کے لیے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے مگر آج ہماری بھی واحد عرض عباس ہماری بھی واحد عرض عباس وہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے پرستش نہیں کی جاتی مگر اس کا اقلاف یاد ہے اس کی وفا یاد ہے اقلاف بندگی کا عنوان یہ چاہتا تھا کہ کوئی پیکر اقلاف سامنے آج تو پیکر اقلاف یا باپ کو دیکھ یا بیٹے کو دیکھ گوڑے 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 سامنے سفر جن ناقوں پہ لدے ہوئے تھے ان کو سب کو دیکھ حسین ابن علی کی خدمت میں آئے سلام کیا چاہتے ہو کہ اجازت ہے ہم کوچ کریں فرمایا بسم اللہ واپس آئے سب کو اشارہ کیا رکاب میں پاؤ رکھا چاہتے کہ پوچھتے فرست بلند دو ایک مرتبہ بیت شرف کا پردہ اٹھا کنیز نے آوازی ٹھہر و ماں بلا رہی ٹھہر و ماں بلا رہی دوڑے زرکوت پڑے ماں کی خدمت میں آئے خدموں پسر رکھا ماں نے زرگ و کلیجے سے لگا کہ اب تم اکیلے نہیں جا رہے ہو تمہارے ساتھ میرا پورا گھر جا رہا ام البنین کے کل چار بیٹے تھے چار بیٹوں کو بھیج رہی ہے بڑا پوسا وہ بھی جا رہا اب عباس میں زندگی بھر فاطمہ کی کنیزی میں بسر کر دی اب تم سے بھی یہ تمنا ہے عباس کہ کوئی وقت آئے تو جان کو بھائی سے حضیظ نہ کرنا جان کو بھائی سے حضیظ نہ کرنا کہ اممہ آپ خوش ہو جائیں گی اممہ آپ مطمئن ہو جائیں مگر عجیب بات تی جب محرم کو سرکاری اطلاع پہنچی فقط اتنی فقط اتنی کہ حسین قتل ہو گئے تو بھری مسجد میں ایک مطبق کھڑے ہو کہ کہا اے قطیب کیا میرا عباد بھاگ آگ امم الونین زندگی بھر فاطمہ زہرہ کی قابر پر جاتی رہی اور یہی کہتی رہی بی بی میں نے اپنا حق ادا کیا میں نے اپنے بچوں کو آپ کے بچے پر سے سبقہ کر اور حسین نے بھی وہی احترام وہی خیال رکھا بھائی کا کاش سفر کی نیت سے ہی کوئی کرم آ جائے دیکھیں کس شان سے دو روزیں ایک حسین کا روزہ ہے ایک ابباس کا ایک جگہ نہیں ہے علی اکبر قبرق میں ساتھ ہے حسین کے علی ازگر ساتھ ہے شہداء کرم اللہ پائین پا ہیں مگر ابباس کا روزہ وہی دریاء پہ ہے دریاء پہ وسیعت تھی بھائی لاش نہ لے جائے لاش نہ لے جانا جانتے تھے کہ ستاون برد کی عمر میں پت تین برد کے بھائی کی لاش نہ اٹھ رخصت لی میدان میں آئے جب شان قطع ہو گئے تو ایک مطلب نجب کی طرف اڑ گئے گا بابا بابا میری مدد کرو بابا 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 مدد کرو مدر ایک تیر آیا مشکیزہ چھدہ پانی بہ گیا جائے مشکیزہ چھدہ اب بابا گر پانی گر 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 دو شہید ایسے ہیں جنہوں نے امام کو مدد کے لئے آواز نہیں دی ایک علی اکبر ایک عباس دونوں نے سلام کیا اسلام علی یا ابت علی اکبر نے کہا اب باس نے کہا اسلام علی یا رسول اللہ کیونکہ جان رہے تھے کہ آقا مدد کرنے کے لئے نہیں آئے مگر راوی کہتا ہے جیسی آواز پہنچی اور حسین اٹھے اور ایک مرتبہ خیموں کے پردے پہ اٹھ گئے یا علی یا علی کہے بیبیاں نکل تو پلٹ کے کہا خبر دار کوئی نہ آئے باہر ہائے سکینہ بیبی آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی بیبی جب آپ نے یہ سوچا ہوگا میں نے چچا کو پانی لانے کے لئے بیج گئے ہاتھوں کو جمع گیا اب آدم آنے آبا میں سرحانے پہنچے آنکھوں کو پہنچا اپنی صورت دکھائی اب بات مسکرانے لگ کہت کیا بات ہے اب بات کیوں مسکراتے ہو مولا مجھ سے ہمیشہ میری والدہ کہتی تھی جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم نے بھائی کو دیکھ کے مسکر آج میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ کو دیکھ کے جا رہ ہوں اب قیامت تک یہ تصویر آنگوں میں رہے گی مگر مولا ایک درخان ہے کہا پاس کیا یہ آخری جملہ کا مولا میرا تو حقا سرگ گز آخری موسیقی 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 موسیقی